موسیقی ایک بہت بڑا واقع پیش آیا ہے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ آج شیٹل ڈاؤن ہڈتال ہوئی بھی ہے آج نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے سکتی ہے کہ دکانے بند کی جائیں اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے بلکہ آج پورا شہر سوگ میں ڈوبا ہوا ہے اور ان اپنی مرضی سے یہ شیٹل ڈاؤن ہڈتال کی ہے اتجاج کی ہے دوستو کیا واقع پیش آیا یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہمارے شہر کے ایک تاجر محمد فاروق بھائی جو ماشاءاللہ جنہ سٹور چلایا کرتے تھے اور وہاں پہ ایزی پیسہ کیش جیس کیش اور دیگر اس طرح کے معاملہ ڈیل کیا کرتے تھے ڈیلی کی روٹین کے مطابق وہ کیش دے کے اپنے گھر آ رہے تھے کہ نہ معلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا نہ حق قتل کر دیا جو سو آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پہ ریڑیاں بھی بند ہیں حتیٰ کہ چوبیس گھنٹے کام آنے والے یہ میڈیکل سٹور آج بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ سب اس گھم کی گھڑی میں بھائی محمد فاروق اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں دوستو یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ بھائی محمد فاروق مرہوم ان کی گھر کی گلی کی نکر پہ یہ ٹینٹ لگائے گئے ہیں اور لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں لوگوں کو یہاں پہ اکٹھے ہونے کا کہا گیا اور ویسے بھی لوگ خود سے بھی یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے گھم میں ان کے درد دکھ میں برابر کے شریک ہیں دوستو ڈیلی کی روٹین مطابق بھائی محمد فاروق کیش لے کے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھے دل میں یہی ہوگا کہ جا کے بچوں کو ملوں گا فیملی سے ملوں گا تو سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی لیکن آج ایسا ممکن نہیں ہو سکا دوستو جوگ درد جوگ آنے والے یہ لوگ بھائی محمد فاروق کی غم میں شریک ہونے آئے ہیں نامعلوم افراد جو کہ پتا چلا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار تھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً دو لوگ تھے جو انہیں گن پوائنٹ پہ بھائی محمد فاروق کو حراسہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے کیش لینے کی کوشش کی کیش لینے کی کوشش کی جبکہ بھائی محمد فاروق نے کیش نادی اور مضامت کرنے کی کوشش کی جیسا کہ معلوم پڑھا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو فائر کر دیا گیا اور نہ حق ان کو قتل کر دیا گیا میز ایوز چند روپوں کی فاطر ان کی جان لے لی گی ایک معصوم جان لے لی گی دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں جیسے کہ اپنے سنو ہوگا کہ ایک قتل جو کہ پوری انسانیت کا قتل ہوتی تو دوستو اس لئے آئے یہ ساری انسانیت اس قتل کی وجہ سے جمع ہوئی ہے جو نہ حق کیا گیا ایک مسلوم کو خواہ مخواہ چند روپوں کے عوض نہ حق مار دیا گیا قتل کر دیا گیا ان کے للاحقین غم میں دوبیوں ہیں یہ جو سامنے آپ پر سب دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے شہر کے مسجد مہجرین کے خطیب ہیں مسجد مہجرین کے امام ہیں آئیے ان کے الفاظ سنتے ہیں کہ ان کے الفاظ دکھ در سے بھرے ہوئے الفاظ کیا ہیں غلو سے بچا رکھا تھا اور ایسا موتدل مزاج توحید پرست ہمیں یقین ہے یہی عقیدہ توحید ہمارے بھائی کی جنت میں داخلے کا سبب بنے گا دوسری شید ہوتی ہے عبادات عبادات میں نماز روزے کا پکہ پاپنگ مجھے کہتا تھا کاری صاحب جب تک نہیں لگے یہ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کہ نہیں آئے تو نہیں آئے اب آئے ہیں تو اتنا دل لگا ہے کوئی نماز تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جائے کہتا تھا سکون ہی نہیں آتا کہتا تھا ہم نماز نہ پڑھ لیں دکان سے بیٹھے بھی کہتا اپنے چینی ہو جاتی اگر نماز لیٹ ہو جائے اتنا پابند ہو گیا داری ماشاء اللہ رکھ لی پیچھے پیچھے ابھی گیا عمرہ کر کے آیا تو عبادات میں بھی عالی تیسری چیز ہوتی ہے معاملات معاملات میں بھی اتنا سچا سچا ستھرا اور اتنا ملکن صاف شفاف کہ کسی شہر میں کسی بندے کو اس پر کوئی اتراز نہیں کوئی کسی کے ساتھ لرائی جھگڑا نہیں کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کوئی کسی کے ساتھ بغض اور اناد نہیں لہذا یہ بات نوٹ کریں کہ ان کا قتل کسی دشمنی کی وجہ شرع ہوا معاملات میں یہ سچا اور سچا تھا ان کا قتل ظلمت کیا گیا ہے ان کے مال کو چھیننے کے لیے انہیں مارا گیا ہے ہم سارے مل کر ان کے معاملات کی قباہی کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہمارا بھائی معاملات میں سچا تھا سچا تھا ٹھیک تھا چوتھی چیز ہوتی ہے اخلاقیات اخلاقیات کے تو کہہ لے گیا جس وقت ملو ہستا رہتا تھا کبھی کسی خوشے میں نہیں دیکھا جب بھی ملا بلکل گہت دکان پر گہت جو ہے وہ گواہ ہے اس بات کے کہ باقی اگر بھائیوں میں کبھی کوئی اس طریقے کی آ بھی گئی چیز لیکن یہ بندہ یہ فاروق بھائی ہمارا اخلاقیات میں اتنا آلہ کردار اتنا سچا سچا ہس مف خوش طبیت خوش اخلاق یہ چار چیزیں ہیں ہم پورا شہر مل کر اس بندے کے عقیدہ کی بھی گواہی دیتے ہیں عبادت کی بھی گواہی دیتے ہیں معاملات کی بھی گواہی دیتے ہیں اخلاق کی بھی گواہی دیتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کے ساتھ انصاف کیا جائے جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے انہیں اس کا انصاف ملنا چاہیے قاتلوں کو چل دلتا کی رفتار کرنا چاہیے بس یہ ہمارا مطالبہ قاری انور محمود عابد صاحب چل باتیں آپ سے کرنا چاہیے آج جائے ہوکا بھائی بات کے اجیزیں جو کھو تکلی کا ہوکا ہے میرے لوگ میرے جیس طریق امدرین ہیں انہیں جو کھو کے احساس ہیں اور میں علیان شاہ کو شد بھی کر رہا ہوں جنابید کا دامیہ کو اقیر کر رہا کہ میرے باری فرما کے اس بار در نوٹس لے جائے اور ایسا جو سا ہوکا تجریف لے آمد اور ڈی ایس بی شاہبور میں سارے شاہبور صدر در مطلب ہے کہ ہو جنابید سے تجریف دیامان عبام دل سامنے مولکے دے پاندر اور میں علیان شاہ کو سبتی تر خوب دکھی دلدار میں ایل ایل اپنا ای بی پیو سرکو دا اور دبیلی آبا پنجاب اور انہوں نے گزارش کرنگا اور ایسا جیدی سارلہ اور انشاءاللہ برون کوشش کرنگے میرے بیل ہیں کہ میرے باری فرما کے اہلیان شاہ پر صدر در مطالبہ ہے اور اہلیان شاہ پر صدر اور دکاندار آنو میں خضوصی سلام دیش کرنا جو نے ادار جگنیت جمنایا نزاک اللہ انشاءاللہ ملکہ ساڑھی کوشش ساڑھا دن رات میرے ڈی ایس پی صاحب میرے ڈی پیو صاحب ہر وقت وارے نہ آلیں اور انشاءاللہ بہت جنہوں کی رفتہ ہے انشاءاللہ 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 میں دعا کرتا ہوں کہ بھائی مو فاروق کی قاتل جلد کیفر کردار تک پہنچیں ان کی شنافت ہو جائیں دوستو یہ قتل صرف بھائی فاروق کا نہیں ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے دوستو اگر آج ان کے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ان کی قاتلین کو پکڑنے کیلئے ہم ان کا ساتھ دیں اگر کوئی بھی اس طرح کا مشوق شخص آپ کو نظر آئے جو آپ کو لگتا ہو کہ ان کی قتل میں ملدش ہو سکتا ہے تو پولیس پولیس والا پر ساتھ دیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں جزاکاللہ ویڈیو کو پورا دے میکنی